السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مٹن پایا کی ریسپی شیئر کروں گی اتنے آسان طریقے سے ریسپی شیئر کروں گی کہ آپ حیران رہے جنگے کہ ذائقے میں یہ اتنی زیادہ مزے کی ہوگی اور بالکل بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو تو اسے بنانے کے لیے لیسن کے دس سے بارہ ادرک کے ٹکڑے لے لیاں ہیں اور بیس جو ہے لیسن کے لیے ہیں تین سے چار سفز میں چلی ہیں ان ساری چیزوں کو آپ نے کھوٹ لینا ہے یہاں چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں سو گرام کے قریب مکھن دیسی گی یا پھر آپ آئل لے لیں دیسی گی یا مکھن میں بنائیں گے تو زیادہ مزے کا بنے گا سو گرام میں نے یہاں پر مکھن لیا ہے جیسے ہی مکھن ہمارا پیگل گیا اس کے اندر میں نے یہ لیسن ادرک جو سبس مرچوں کو کوٹا ہے یہ ڈال دوں گی اور ہلکا سا فرائی کرنا ہے تاکہ جو لیسن کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اندر بیسک سے سپائسز ڈالیں گے کوئی لمبے چوڑے سپائسز نہیں ہم نے ڈال لیں دو ٹیبل سپون سکھے دنیے کا ایک ٹیبل سپون لال مرش کا ایک ٹی سپون کشمیری لال مرش کا ایک ٹی سپون نمکہ ایک ٹی سپون کالی مرش کا اور تھوڑا سا حلدی یہ سپائسز ڈالنے کے بعد آپ نے اسے ٹوئنٹی سیکنڈز کے آراؤنڈ اسے فرائی کر لیں اس کے بعد آپ نے اسے پانی لگانا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جلے نہیں اچھا بنائے کرتے وقت آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ لگاتے رہنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جل نہ جائے تو یہاں پر پائے لے لیے ہیں پائے میں نے گرم پانی کے اندر ڈال کر اچھے سے ساف کر لیے ہیں یہاں پر اورڑی پائے ساف ہی ملتے ہیں میں نے انہیں گرم پانی میں ڈال کر ایک تفعہ ساف کر لیے آپ گرم پانی میں ڈالتے جائیں اور چوری مارتے جائیں یہ برکل صاف ہو جائیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا گوشت کی بوٹیاں بھی لے لی ہیں جو کہ یہ اور زیادہ ہمارے پائے کا جو ٹیسٹرز کو انہینس کر دے گا اور جو پائے کی بوٹیاں نہیں کھاتے وہ گوشت کی بوٹیاں کھا لیں گے تو یہ بس پائے ہم نے ڈالے ہیں ابھی میں نے اسے تین سے چار مینر کے لیے اسی طرح بنائی کی ہے بغیر پانی لگائے ہوئے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ لگاتے جائیں گے مسالے میں اور جیسے ہی تھوڑا سا تیل سیپریٹ ہونے لگ جائے گا تو اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لینا ہے بلکہ چھوٹا سا پیاز لی لیں اسے الگ سے فرائے کر لیں آپ اور براؤن کر لیں اور اس کے اندر ڈال دینا ہے جب پیاز ڈالیں گے تو اس پوائنٹ پر آدھا کپ کے قریب اس کے اندر نہیں ڈال دینا ہے یہاں پر انفورچنیٹلی میرے سے جو ویڈیو ہیں وہ سکپ ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو یہاں پر پیاز ڈالا اس کے بعد پیاز ڈالنے کے بعد ایک دفعہ مکس کریں گے اور دہی ڈال دینا ہے اور دہی ڈال کے اتنا فرائے کرنا ہے کہ جو دہی کا پانی ہے وہ ہتم ہو جائے تو یہاں پر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا پانی ہو گیا تھا تو وہ دہی کی وجہ سے تھا اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں اور ایک سے دو منٹر مزید فرائے کریں اس کے بعد بے لیوز لیا ہے اور دو موٹی الائچی لیا ہے وہ ڈالیں گے اور پانی آپ نے ڈال دینا ہے اتنا پانی ڈالیں کے جو پائے ہیں وہ بلکل ڈوب جانے چاہیے تو یہاں پر میں نے تقریباً ڈیرڈ لیٹر کے قریب پانی ڈالا ہے اور یہاں پر میں سلو ککر یوز کروں گی تو جو پانی ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے بھی نہیں ہوتا اس ککر میں اور چالیس منٹ کا ٹائم لگا ہے چالیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے ہمارے پائے پک چکے ہیں اچھا آپ نے پریشر ککر اپنے کنٹری کے حساب سے جتنا آپ کا ٹائم لگتا ہے اس حساب سے آپ ٹائم لگا دیں اور بغیر اگر پریشر ککر کے بناتے ہیں تو تین سے چار گھنٹے کے لیے لو فلیم پر پکائیں بہت زبردست بکچیں گے گھر ٹامٹر بغیر پیاز کے یہ دیکھیں کتنی گاڑی اور زبردست ہکریوی بنی ہے اور پائے اتنے اچھے بنے ہیں کہ ہڈیوں سے الگ ہو رہے ہیں سرونگ پاول میں ڈالیں تھوڑا سا دھنیا اور ہترک سے گارنش کریں اور سب کریں تو یہ دیکھیں سوفٹ کتنے اچھے بنے ہیں اتنے اچھے بنے ہیں کہ اب اسے ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے میرے موں میں پانی آرہا ہے اسے بھی پسند آئی ہو تو تھمزب ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن کو ضرور دبایا کریں اس سے آنے والی ریسپیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں تینکیو سوڑا